ذل شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے دیکھیں میں نے تو اس نے کہا وہ میرے سے ایک دفعہ ملایا ہے یا ملایا ہے میں تو مجھے تو اس کو یاد نہیں زیادہ لوگوں کے بیچ پر ملا ہوں گا لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی میرا نام لے کے کوئی ایک یا دو تھے لیکن مجھے ایک اونچی آواز آتی تھی میرا نام پکارتا تھا تو میں نے دو تین دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہی وہ تھا ذل شاہ اور پھر جب سے اس کا اس کو شہید کیا گیا اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ دیکھتا رہا اور یعنی چھبی سال کی پولٹیکس میں بڑے بڑے اونچنی چھوئی ہیں اور مشکل اور برے وقت آئے اور میرے لوگوں نے قربانیاں دی مجھے یاد ہے جب انہیں دھرنے میں بھی ہمارے چار پانچ لوگ شہید ہوئے لوگوں کو مارا بھی پولیس تھے تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم پچیس میں بھی بڑا ظلم ہوا کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ گیارہ سال کے بچے کو صبح کے تین بجے پولیس پکڑ کے فیصلہ باد میں پولیس سٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جو باپ نہیں ہے تو گیارہ سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سوری ہماری ایک ایم پی تھی ستر سال کی ایم پی اس کو جس طرح گزیٹ کے لے کے گئے بیک پرابلم ہو گیا اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی تو میں نے وہ بھی سنی اور پھر دو ہمارے کارکون شہید ہوئے ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا یہی درندے پولیس والے تھے تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا اور دوسرا اٹک پل ادھر ہمارے کیپی سے ایک نوجوان آ رہا تھا اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شہیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا لیکن جو مجھے زل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں پاکستان کے لوگوں کو عام لوگوں کو جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا ایک ملنگ تھا والد نے مجھے بتایا سپیشل چائیڈ تھا ایک جنونی تھا اس کی انہوں نے پچیس میں کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو بھی کچھ اس کے مطلق کہہ دیں آج تک کسی انسان نے جو بھی میں نے سنا اس کے والد سے بھی سنا کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا جنونی تھا تو جو تفصیلات اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹوچر پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے دو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر اسے کیا کیا گیا اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی ہمارا ایک پارٹی کا وقت وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سرویس ہاسپیٹل اور اس کے بعد پوسٹ موٹرم ریپورٹ اس کے آتی ہے کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ موٹرم ریپورٹ کیا کہہ رہی تھی جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا سائیکوپیت ہے ذہنی مریض ہے وہ آدمی وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے ساٹھ جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشانت ہیں میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پہنگ دی گئی اور جو مجھے اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے آگے پریس پر